بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان المبارک میں ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اپنے اللہ سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی رمضان المبارک میں ایک وقت ایک ٹائم ایسا بھی ہے کہ جس وقت آپ اپنے پروردگار سے خلوصے دل سے نیک نیت سے آپ گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے سچے دل سے دعا مانگیں گے تو اللہ کی ذات آپ کی دعا ضرور قبول عطا فرمائے گی اور اس دعا کی گرنٹی کسی پیر کسی فقیر کسی مولوی کسی مفتی نے نہیں دیے بلکہ اس دعا کی قبولیت کی گرنٹی ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے کہ ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کی قبولیت کی گرنٹی دیے کہ اگر آپ اس وقت اس ٹائم پہ اگر آپ اپنے اللہ سے اپنے پروردگار سے سچے نیت سے خلوصے دل سے نیک نیت سے آپ اپنے اللہ سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور جہاں پہ کامیاب ہوگی ویسے تو رمضان المبارک میں تیس دن کا یہ ٹائم ہوتا ہے تیس دن کے روزے ہوتے ہیں لیکن تیس کے تیس دن ہی روزانہ کی بنیاد پہ وہ ایک ٹائم ایک وقت ایسا ہے کہ جس وقت آپ اپنے رب سے وہ دعا مانگیں گے جو بھی دعا مانگیں گے وہ رب کی ذات آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گی آپ کی دعا ضرور یہاں پہ قبول کرے گی تو دوستو وہ جو ٹائم ہے وہ وقت ہے وہ روزانہ ہوتا ہے وہ وقت جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے افتار کا ٹائم ہوتا ہے تو افتار کے ٹائم پہ افتاری کے ٹائم پہ اگر آپ اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر خلوصے دل سے نیک نیت سے سچے دل سے آپ اپنے اللہ سے دعا مانگیں گے جو بھی جائز دعا مانگیں گے تو اللہ کی ذات آپ کی دعا کو ضرور کامیاب کرے گی اللہ کی ذات آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گی تو دوستو ویسے بسیکلی ہوتا کیا ہے نورملی کہ ہم لوگ افتاری کے ٹائم پہ باغ دوڑ لگی ہوتی ہے پکوڑے لیں آئیں سموسے لیں آئیں پانی لیں آئیں شرپت لیں آئیں چاٹ لیں آئیں یہ کریں وہ کے لیڈیز بچاری گھر پہ بیزی رہتی ہے مرد حضرات ان کی شور ہوتی ہے دسترخوان پہ ٹائم دیکھا جاتا ہے بار بار بیتر طریقہ یہی ہے کہ افتاری کا جس وقت ٹائم ہو رہا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پہلے ہی افتاری کا سارا سامان جو ہے جتنا بھی افتاری ہے وہ دسترخوان پہ لگا دی جائے پندرہ بیس منٹ پہلے ہی تاکہ جو پندرہ بیس منٹ کے جو ٹائم ہے آرام سے سکون سے بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور اس ٹائم پہ جتنا ہو سکے آپ کو اچھے طریقے سے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں پوری اگر فیملی بیٹھی ہے جتنے ممبر آپ کے بیٹھے ہیں آپ سب لوگ اچھے طریقے سے اس وقت آپ کو ٹائم مل سکتا ہے آپ افتاری کے ٹائم پہ دعا کر سکتے ہیں اور یہ افتاری کا یہ جو ٹائم ہے اس وقت جب آپ دعا کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کی دعا ضرور یہاں پہ قبول کرے گی اور اس کی گارنٹی ہمارے اس کی گارنٹی جو ہے اللہ تعالی کے رسول ہمارے پیارے پردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کی قبولیت کی گارنٹی بھی یہاں پہ دیئے سبحان اللہ تو دوستو کتنا بڑا یہ فضلتوں والا مہینہ کتنی بڑی یہ برکتوں والا رحمتوں والا یہ رمضان المبارک یہ مہینہ ہے ویسے تو دعا ہر وقت کرنی چاہیے عبادات ہر وقت کریں لیکن کچھ خاص لمحے کچھ خاص وقت کچھ خاص ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اپنے پیارے حبیب اور اپنے اللہ کے ہاں آپ گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے سچے نیت سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور جہاں پہ کامجاب ہوگی تو دوستو میری دعا ہے اس رب سے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس رمضان المبارک کے ساتھ کے ہمارے اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہیں ہمارے گناہ معاف عطا فرمائے ہمیں مزید نیکین کی توفیق عطا فرمائے جتنے ہمارے روزے رہ گئے ہیں ان روزوں کے ہمیں رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر افطاری کے وقت ہمیں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے افطاری کے وقت ہر ہم بندے کو ہمیں اللہ تعالی سے اپنی لیے دعا مانگنے کی توفیق اطاف فرمائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کے رمضان المبارک کے دوسرا حشرہ جتنے جو رزے آپ کے جو چل رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ اچھی گزر رہے ہوں گے اور آپ لوگ کمیٹس میں ضرور بتائیے گا بتائیے گا کہ آپ لوگ آپ لوگوں کے روزے کیسے گزریں اور آگے اتقاف پی آنے والے اتقاف میں کون کون بیٹھنے کا پروگرام بنا رہے ہیں ماشاء اللہ سے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو دعا کے مطالق کہ آپ کو کس وقت دعا کرنے چاہیے کہ جو آپ کی دعا اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ قبول اور منظور ہو جائے وہ ٹائم ہوتا ہے افطاری کا وقت ہوتا ہے جب افطاری کے ٹائم پہ آپ دعا کریں گے اپنے اللہ کے ہاں اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جب دعا کریں گے تو اللہ تعالی کی ذات آپ کی دعا کو ضرور قبول اور منظور عطا فرمائے گی دوستو اس امید کے ساتھ مجھے اجازت دے دیں کہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس کسی اور ویڈیو کسی اور ٹوپک میں تک تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا ہمیں دعا میں یاد رکھے گا تو دوستو ویڈیو اچھی لگتی ہے ویڈیو کو لائک کمیٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر چینل پہ پہلی بار ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیگا السلام علیکم پاکستان زندہ بار